ڈگرین کے تمام دوستوں کو ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدے دوستو آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں تمام لوگوں کو شو آف کرنے کا بہت شاک ہوتا ہے یقیناً اگر آپ کے پاس بھی گاڑی ہے تو کبھی نہ کبھی تو آپ نے روڈ پر بہت تیز اس لیے چلائی ہوگی تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا بات ہے کان جا رہا ہے بھائی لیکن ڈیپ ڈاون آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھروک ہیں اور آپ کے پاس ایک سکنجبی پینے کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں دنیا کے اندر آپ اکیلے ایسے بندے نہیں ہیں جو کہ حید و غریب لیکن خود کو دکھانا امیر چاہتا ہے دوستو آج کس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں موٹیویشنل سپیکر بھی شامل ہے سلیبنٹیز بھی شامل ہیں اور عام آدمی بھی شامل ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریپ میوزک کا ایک بہت بڑا نام تھا اور فوربز ملینر لسٹ کے اندر بھی اس شخص کا نام تھا اس کی وعدہ یہ تھی کہ یہ بہت ہی امیر لائف سٹائل رکھتا تھا اس کے پاس کمال قسم کی گاڑیاں کمال قسم کے منشنز اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت حسینہ ہوا کرتی تھی شو آف تو یہ ایسے کرتا تھا کہ جیسے یہ بہت ہی امیر آدمی ہے لیکن دوستو پتا تب چلا جب انہیں مختلف کورٹ کیسز کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے یہ بہودہ شوق انہیں لے ڈوبے دوستو ہوا کچھ یوں کہ 50 سینٹ کے بارے میں اخبارات کے اندر یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ 50 سینٹ بروک ہیں اور ان کے ایک آکاؤنٹ کے اندر بھی صرف 50 سینٹ ہی موجود ہیں جس سے لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ بھائی ایک شخص جو کہ ٹاپ ریٹڈ چارٹس کے اوپر آتا ہے اور اتنا فیمس ہے اور اتنے پیسے کماتا ہے وہ اچانک سے اتنا غریب کیسے ہو گیا تو دوستو جواب اس کا یہ ہے کہ ان کے یہی بہودہ شوق انہیں لے ڈوبے کیونکہ ان پر بہت ساری لیگل کیسز آ گئے اور ان کا رچ لائف سٹائل ان کا سارا پیسہ کھا گیا ان کے ڈائیورسز کے نتیجے میں ان کے ساتھ جڑی تمام موڈلز بھی ان سے اچھی خاصی سیٹلمنٹ لے کر چلی گئیں دوستو ان کو ایک کیس کے اندر 60 ملین ڈالر کا جرمانہ ہوا اور انہوں نے کیس فائل کر دیا کہ میں تو بینکرپٹ ہوں جب یہ بات ہوئی تو جتنی بڑی بڑی کمپنیز ان کے ساتھ کام کر رہی تھی سب ہی کمپنیز نے اپنا ہاتھ 50 سنٹ سے کھینچ لیا ساتھی ساتھ ان کے ساتھ جتنے کانٹریکٹ تھے بڑے بڑے برینڈز کے وہ سارے بھی ختم ہو گئے اور انہوں نے اس سب کے باوجود بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا بلکہ سوشل میڈیا پر دوبارہ سے اپنی دولت کی نمائش کرنا شروع کر دی جب یہ سب ہوا تو ایک دم کوٹ نے نوٹس لیا اور انہیں کہا کہ عدالت میں ایک تو پیش ہوں اور دوسرا یہ کہ فوری طور پر جتنا جرمانہ انہیں کیا گیا تھا وہ جرمانہ بھریں کیونکہ ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے تب انہوں نے یہ بتایا کہ بھئیہ میری جیب میں تو گھوٹی کوڑی بھی نہیں یہ سارا پیسہ جو میں سوشل میڈیا پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیسہ میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ میرے ایک امیر دوست کا ہے جس کے پاس بیٹھ کر میں نے یہ ساری تصاویر اتروائی ہیں دوستو اوور ایکٹنگ تو بھائی پر ختم تھی لیکن بعد میں انہیں اوفیشلی یہ جواب دینا پڑا کہ یہ واقعی طرح کنگال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے 50 سنٹ کو لوگ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اب تو ایون تو ان کے ڈائی ہارڈ فانس بھی ان سے دور چا چکے ہیں نمبر چو سیڈل یونگ دوستو ہانگ کانگ سے تعلق اٹنے والی یہ موڈل دنیا بھر کے اندر تہلکہ مچانے میں تب کامیاب ہوئی جب نت نئے ڈریسز کے ساتھ یہ دنیا کے مختلف کنٹریز کے اندر ہر روز ایک نئے سٹیٹس کے ساتھ اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر آتی تھی دوستو لوگ بہت حیران و پریشان ہوئے کہ بھائی سیڈل یونگ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی موڈل ہو لیکن یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے سپارٹس پر اور اتنی معروف جگہوں پر اتنی جلدی جلدی ٹرائول کر رہی ہے دوستو انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی لائکس کمنٹس وغیرہ کی دوڑ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا انفلوینسر کے لیے تو ویسے ہی بہت ضروری ہے کہ یہ اپنی عوام کو انسپائر کر کے رکھے دوستو نئے کپڑے نئی گاڑی نت نئی جگہیں ان سب پر مرنے والی عوام نے انہیں سوشل میڈیا کوئین کا درجہ دے دیا تھا لیکن ان کا بھانڈا تب بھوٹا جب لوگوں نے ان کی تصاویر کے اندر کچھ مشکوک چیزیں دیکھی انہوں نے کہا کہ یہ جو سوپر رچ شوف کر رہی ہیں وہ سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہو تب ہی ایک مہا انٹیلیجنٹ بوائی نے یہ دریافت کیا کہ ان کی جتنی بھی پکچرز ہیں وہ معروف ٹریول ویب سائٹس کیو پر موجود ہیں اور ان فوٹوز کے اندر یہ مہترما اپنے آپ کو ایڈٹ کر کے بٹھائے ہوئے ہیں جس سے پتا چلا کہ مہترما کو ایڈ آب فوٹو شوپ تو یوز کرنا بہت اچھا آتا ہے لیکن یہ اتنی بڑی موڈل ہیں نہیں جتنا کہ شو کرتی ہیں جیسے ہی ان تک یہ خبر پہنچی اور سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہوئی انہوں نے فوری طور پر اپنی تصاویر ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی جتنی تیزی کے ساتھ ان کی پکچرز ڈیلیٹ ہو رہی تھیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان کے فالورز بھی کم ہوتے گئے اینا افسوسناک بات دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری لیل تے دوستو اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بہت ہی امیر ہو تو یقینی طور پر آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس کے ماں باپ بہت رچ ہوں گے جنہوں نے اسے اتنا پیسہ دے دیا اور اکثر اوقات بگڑے باپ کی اولاد مختلف جگہوں پر آپ کو بتتمیزی کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن دوستو لیل تے نامی یہ نو سال کی چھوٹی سی بچی پوری دنیا میں تہلکہ بچانے میں تب کامیاب ہوئی جب یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کے اندر اپنے ہاتھ میں ہزاروں ڈالر پکڑ کر اپنے منشن کے اندر گھوم رہی ہے کبھی بہت بڑی گاڑی سے باہر نکل رہی ہے کبھی سلانگ یوز کر رہی ہے گالیاں دے رہی ہے اور لوگ اس کی باتوں پر واہ واہ کر رہے ہیں اس نے ایک ویڈیو کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ میرے باپ نے مجھے پانچ گھر گفٹ کیے ہیں جن کی کمبائنڈ ورث ملین ڈالر کے اندر جاتی ہے لیکن دوستو ایک وقت ایسا آیا جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی کسی امیر باپ کی بیٹی نہیں بلکہ ایک گھر کی ماسی کی بچی ہے جی ہاں اس لڑکی کی ماں جس گھر کے اندر ملازمت کرتی تھی وہ گھر والے اپنے گھر پر رہتے نہیں تھے بلکہ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور ایک دن انہوں نے اس کا ویڈیو کلپ دیکھ لیا جس میں ان کا اپنا ہی گھر تھا انہوں نے فوری طور پر ماں بیٹی کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا اور میڈیا پر آ کر انہیں اچھا خاصہ ضلیل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری پراپٹی ہماری ہے اور یہ فیک طریقے سے آپ سب لوگوں کو علو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوستو اگر یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہو رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو چاہے کوئی عربی شہزادہ ہو یا دنیا کا کوئی معروف آدمی جو کہ پیسہ رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ گولڈ کی چیزیں لے جانا بھی بہت پسند کرتا ہے گولڈ پلیٹ پوزیشن رکھنے کا تو لوگ پوزیسف ہونے کی حد تک شوق رکھتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں پر لوگ گولڈ میں سوتے ہیں گولڈ کھاتے ہیں اور گولڈ میں ہکتے ہیں وہی پر بھارت کا ایک شخص جس کو گولڈ کی چیزیں لینے کا بہت زیادہ شوق چڑھ گیا اس نے اپنی گاڑی کے اوپر گولڈ کی لیمینیشن کروا دی جیہاں دوستو اس کے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں کہ یہ اصل گولڈ کی کار خرید سکتا لیکن دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ اندیر شو کروانے کے چکر میں اس نے گولڈ کی لیمینیشن کروای اور ایک گاڑی کو لے کر روڈ پر نکل آیا لیکن لوگوں کو تب پتہ چلا جب گاڑی تھوڑا فاسٹ چلی تو یہ گھٹیا قسم کی کوالیٹی کا گولڈ لیمینیشن اس گاڑی کے اوپر سے اتر گیا لوگوں نے فوری طور پر اس کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر ڈالنی شروع کر دیں یہ بھارتی آدمی اتنا زیادہ شرمندہ ہوا کہ اپنی گاڑی وہیں پر روک کر وہاں سے بھاگ نکلا اور آج تک واپس اپنی گاڑی لینے نہیں آیا دوستو فیم کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے لیکن وہ لائٹ کیامرہ ایکشن کے اندر ہی رہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے بڑے بڑے آدھاکار جیسے وحید مراد بھی جب ان کے پاس فیم نہیں رہا تو یہ لوگ نشہ قیادی ہو گئے اور مرخب گئے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک ایسا سنگر بھی ہے جس کا نام ہے شان کنگسٹن جو کہ ورلڈ وائٹ ایلبم شارٹس پر ہمیشہ ٹاپ پوزیشن میں رہتا تھا لیکن اب اس کے گانے تو دور کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا لیکن دوستو یہ چاہتا تھا کہ میں ابھی بھی لائم لائٹ میں رہوں اور دولت کو شو آف کر کے زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے لائم لائٹ میں رہنے کا لہٰذا بھائی صاحب نے بڑی بڑی گولڈ چینز پہننا شروع کر دی بڑی بڑی گارڈیاں لینا شروع کر دی اور منشنز دکھانے شروع کر دیئے ایک دفعہ انہیں نہ جانے کیا ہوا کہ یہ ایک ماہر ڈیزائنر کی شاپ میں چلے گئے اپنے منیجر کو بھیج دیا کہ بھائی جاؤ اور بل پے کر کے آؤ منیجر اندر گیا اور منیجر نے جا کر دو چیک دیئے جن کے اندر یہ ساری اماؤنٹ تحریر تھی بل اتنا زیادہ تھا کہ یہ اخبارات کی شہصرخیاں بن گیا اور واقعاً شان کنگسٹن ایک بار پھر معروف تو ہو گئے لیکن اصل مسئلہ تب ہوا جب یہ دونوں چیک پاؤنس ہو گئے اور پتہ یہ چلا کہ شان کے بینک اکاؤنٹ میں تو صرف پچاس ڈالر موجود ہیں اس ڈیجیٹل فقیر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے دس بارہ فینز رہتے تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے نمبر سیکس تائے لوپیز دوستو بزنس کنسلٹنسی اور انٹرپنیورشپ کا تو آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف چرچہ ہے اور اس پر سونے پر سوہاگا موٹی ویشنل سپیکر بھی بے تہاشا ہیں دوستو بیس ملین ڈالرز کی پرابرٹی شو آف کروانے والا اپنی ذات میں چھوٹا سا یہ بزنس ٹائکون ٹائی لوپیز ہے جس کو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو اس کا بھی ہماری طرح سے ایک یوٹیوب چینل تھا اور اس کی بینڈ تب بجی جب اس نے ایک بہت بڑے منشن کی ویڈیو بنائی کہ بھائی یہ تو میرا ملین ڈالر کا منشن ہے جس میں میں اپنی چھٹیاں گزارتا ہوں لیکن اس کی قسمت خراب کہ لوس انجلس سے تعلق رکھنے والے اس کے فینز نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور اس کے فینز نے ہی اس کی اچھی خاصی بجا ڈالی انہوں نے سوشل میڈیا پر پوش کرنا شروع کر دیا کہ ٹائی لوپیز اس وقت جس منشن میں موجود ہے یہ تو پر نائٹ کے حساب سے رنٹ پر ملتا ہے لیکن ٹائی لوپیز ایسے مطمئن قسم کے شخص تھے کہ انہوں نے دوبارہ پھر سے ٹائے لگا کر ایک نئی لمبارگینی کے ساتھ تصویریں کھچوانا شروع کر دی کہ بھائی دیکھو میں نے نئی لمبارگینی خریدی ہے میری موٹیویشنل ٹاک سنو گے تو تمہارے پاس بھی ایسی ہی لمبارگینی ہوگی لیکن یہ ایک بار پھر بھز گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لمبارگینی بھی رنٹ اٹھ تھی اور اس کے نمبر سے پتا چل گیا کہ یہ ایک رنٹ اے کار کی پراپرٹی ہے ان کے فیک لائف سٹائل پر لوگ لانتیں برسانے لگے تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی انفویٹیو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ